سعید بن جبہر اللہ تعالیٰ اس کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب دے گا سعید بن جبہر بڑے سقہ اور معتبر تعبیت بڑے ایمان تھے اپنے رائے سے یہ بات نہیں کہہ سکتے ہمیں انشاءاللہ اچھا گمان ہے کہ یہ بات ضرور منصوص ہوگی اور یہ عجر ضرور متحقق ہوگا کہ جو شخص کسی کے تعویز کو کٹ دے دھاگے کو کٹ دے جو اس نے باندھا ہو ان مخاصد کے لیے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک غلام کے آزاد کرنے کا عجر دے گا اور غلام کو آزاد کرنا بڑا اس کا عجر ہے نبیل اسلام کا فرمان ہے من اعتق نصمتن فی سبید اللہ اعتق اللہ بکل عزم منہو کل عزم منہو من النار کہ جو کسی غلام کو آزاد کرے گا اللہ تعالیٰ اس غلام کے ہر عزم کے بدلے اس شخص کے ہر عزم کو جہنم سے خارج کر دے گا اور جہنم سے نکال دے گا ولہو یہ ضمیر وقی کی طرف لوٹ رہی ہے کہ امام وقی رحمہ اللہ نے سعید کے قول کو روایت کیا ہے اور اس قول کو بھی روایت کیا ہے وقی بن جراح یہ بہت بڑے فقی تھے اور امام اور محدث تھے ان کا تعلق کوفہ سے تھا اور امام احمد بن حنبل کے مشایخ میں سے ہیں امام شافی کے ساتھیوں میں سے ہیں امام شافی کے اصحاب میں سے ہیں اور فائدہ سے خالی نہ ہوگا امام شافی کے ایک دو شیعر آپ کو سنا دیں انہوں نے وقی سے ایک بات کا ادھار کیا تھا اور اس کو دو شیعروں میں ذکر کیا شکوت خصوصا طلاب خاص طور پر میرے لئے ایک طالب علم کے لئے یہ شیعر انتہائی نافع ہیں شکوتو الہ وقی سو حفظی فأرشدنی لاترکی المعاسی واخبرنی بی انن العلم نورن ونور اللہ لا یعطاہ عاسی میں نے اپنے شیخ وقی سے اپنے حافظے کی کمزوری کی شکایت کی کہ حافظہ کمزور ہے تو میرے شیخ نے میں یہ نصیحت کی کہ گناہ چھوڑ دو معسیتیں چھوڑ دو واخبرنی مجھے خبر دی رہنمائی کی بی انن العلم نورن کہ کتاب و سننت کا علم اللہ کا نور ہے ونور اللہ لا یعطاہ عاسی اور اللہ کا نور کسی نافرمان کو حاصل نہیں ہوتا تو مجھے ایسے طالب علم کے لئے یہ نصیحت مشعل راہ ہے کہ علم کے راستے میں کتاب و سننت کے راستے میں یقیناً معسیت کو چھوڑنا پڑے گا ایک دل ہمارے پاس ہے دو دل نہیں ہیں یہ ایک دل ایک چیز کا مرکز ہو سکتا ہے جا اس میں اللہ کے نور کو سما دو علم کو داخل کر دو اور جا کر گناہوں سے محبت کو داخل کر دو دو مصدرات چیزیں اس میں جمعنی ہو سکتی اللہ پاک توفیق ادا فرمائے یہاں یہ قول عبر امن نخی کا ہے یہ بھی بڑے تابعی تھے اور صحابہ کے شاگر تھے ان کا تعلق بھی کوفہ سے ہے ابراہیم یزید ان کا نام ہے اور کبار فقہام ان کا شمار ہوتا ہے سنچانے ہجر میں فوت ہوئے ان کی بھی ایک بات بڑی کارامت کہ کس طرح صلوصالحین مخلص تھے رات کو یہ قیام کرتے تھے اور قیام میں رویا کرتے تھے تحجد میں بہت روتے تھے بکہ رویا کرتے تھے اور جب فجر کی اذان ہوتی تو اپنے چہرے کو مل بل کے دھویا کرتے تھے تاکہ رونے کے آثار کو مٹا دوں مسجد میں جاؤں گا لوگ دیکھیں گے اور آنکھوں سے رونا پہچان لیں گے ریاکاری نہ بن جائے اخلاص پر حملہ نہ ہو جائے تو اچھی طرح چہرے کو دھو کر آنکھوں کو مل بل کے صاف کر کے رونے کے نشانت کو مٹا کر مسجد میں آتے تھے یہ صلوصالحین کتنے مخلص اور کس قدر اپنے اخلاص کی حفاظت کرتے تھے ہم جیسے طلاب علم کے لیے بھی اخلاص ایک بڑا سرمایہ ہے اور قیام اللیل بھی قیام اللیل بھی جزیدن رومان چوٹی کے محدث بڑی خوبصورت ان کی آنکھیں تھی ایک وقت آیا کہ نابینا ہو گئے ان کا ایک شاگردن کو ایک عرصے بعد ملا دیکھا کہ شیخ نابینا ہو چکے پوچھا کہ مَا فَعْلَتِ الْعَيْنَانِ الْجَمِيلَتَانِ کہ یا شیخ یہ خوبصورت آنکھیں کہاں گئیں فرمایا کہ ذَحْبَ بِهِمَا بُقَاعُ الْلَيْلِ بُقَاعُ الْأَسْحَارِ سہری کے وقت کے رونے نے آنکھوں کو ختم کر دیا آنکھوں کے نور کو ختم کر دیا تو یہ دعب الصالحین اللہ ہمیں بھی اس کی توفیق اطاف فرمائے ابن نخی فرماتے ہیں کَانُ يَكْرَهُونَ اَتْتَمَائِمَ كُلَّهَ تعویزوں کو مکروح جانتے تھے اور سلف کی اسطلاح میں مکروح حرام کے معنی حرام قرار دیتے تھے تمام تعویزوں کو من القرآن خب وہ قرآنی آیات سے ہوں وغیر القرآن یا غیر قرآن سے ہوں تمام تعویزوں کو وہ حرام قرار دیتے تھے ابن نخی رحمہ اللہ کا یہ قول ہے جو انہوں نے سلف کی طرف یہ خاص طور پر اصحاب عبداللہ کی طرف بن مسعود منصوب کیا ہے تو گیا ایک کثیر جماعہ تعویز کو نا جائد اور حرام قرار دیتی ہے اور اس کی اسباب ہم نے پڑھ لیے اس کے عدل ہم نے پڑھ لیے ابن عقیم کی روایت سے کہ یہ توقع اللہ خیر اللہ منتع اللہ کا شیعن فقد وکلہ لے کہ کوئی شخص کوئی بھی چیز رٹکا لے وہ اس کے سپرد کر دیا جاتا ہے اور یہ توحید کی منافی ہے اور توحید کے تقاضوں کی منافی جبکہ خالص توحید توقع اللہ اللہ اعتماد اللہ دفع شرمیں اور جلب خیر میں ضروری ہے کہ اللہ ہی پر توقع ہو اسی پر اعتماد ہو من یتوقع اللہ فوحسب ہو کتنی بہی نعمت ہے کہ اللہ خود کافی ہو جاتا ہے سب سے بڑا صلح ہے ابن عقیم فرماتے ہیں کہ توقع کا صلح سب سے بڑا ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ مجھ پر توقع کرے گا میں اس کے لئے کافی ہوں یہ نوید صرف توقع کے لئے ہے اتنا عظیم توحید کا شعبہ اور یہ سارے امور توقع کے خلاف ہوں سبحانک اللہمہ بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرک و عطوبہ